اسلام علیکم میں دو انڈا ساتھ ہی جو ہم نے پیاز رکھا ہے گریٹ کر کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے دو ابلے ہوئے آلو تو اسے گریٹ کر کے ڈال دیں گے آپ چاہے تو ہاتھوں سے میش کر کے ڈال دیں اچھے سے اس کے بعد اس کے اندر دھیر ساری ہری دھنیا ڈال دیں گے فریش ہری میرش یا لال میرش میرے پاس ہری والی وہ لال ہو گئی تھی نہ رکھے رکھے وہ میں نے ڈال لی ہوں نمک ڈال دیں گے ایک کپ کٹی ہوئی لال میرش ہاپٹی سپن بھونہ زیرہ پاورڈر اور ون فورٹی سپن کے برابر میں نے کالی میرش ڈالا ہے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک کپ اس کے اندر ڈال دیں گے گہوں کاٹا ساتھ ہی ڈالیں گے ایک کپ پانی ایک کپ ہم بعد میں ڈالیں گے پہلے سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے گہوں کاٹا لیا ہے آپ اس کے جگہ پہ میدہ بھی لے سکتے ہو اور میدہ یگے ہوں دونوں مکس کر کے بھی لے سکتے ہو تو یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک کپ پہلے ڈالا تھا ایک کپ ابھی ڈال لی ہوں اب اچھے سے اسی مکس کر لیں گے تو اس طرح سے اس کا بیٹر رہے گا نہ بہت زیادہ پتلہ نہ بہت زیادہ گاڑا اب اسے ہم ڈھک کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے بعد یہاں پہ ہم نے پین لیا ہے پینیاتا والے اس پہ اچھے سے تیل لگا دیں اب اس کے اوپر ہم بیٹر ڈال دیں گے تو پہلے اچھے سے ایک بار مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے تو جتنا بڑا پین ہے یا جتنا بڑا بنانا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ اس کے اندر بیٹر ڈالیں اور اس طرح سے پھیلا دیں میڈیم فلم پہ اسے ہم پکا لیں گے جب اوپر سے تھوڑا تھوڑا ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد اس کے اوپر سے تیل لگا دیں گے اور جب ایک طرف سے اچھے سے ہو جائے گا اس کے بعد اسے پلٹ دیں گے اس طرح سے اور اسے ہم دونوں طرف سے اچھے سے سینک لیں گے جو گہوں کے آٹی کا رہتے ہیں تھوڑا سا موٹا رکھتے ہیں اسے کیونکہ اس میں چپ چپا ہٹ رہتی ہے تو یہ ٹوٹ جانے کا ڈر رہتے ہیں اور جو اگر ہم اسے میڈی کا بناتے ہیں یا میڈہ آٹا میکس کر کے بناتے ہیں تو اگر پتلا بھی اس کا بنا سکتے ہیں کیونکہ میڈے میں تھوڑا سا سٹکی رہتا ہو لچی لپن رہتا ہے تو ٹوٹتا نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے ایک بنا لیا اسی طرح ہم باقی بنا کے ریڈی کر لیں گے جب ایک طرف سے اچھے سے ہو جائے اس کے بعد اسے پلٹ دیں گے تو پھر یہ ٹوٹ سکتا ہے بہت سوفٹ رہتا ہے یہ گیون کے آٹے والا تو یہ دیکھیں اچھے سے جب ہو گیا اس کے بعد اسے ہم نے پلٹ دیا اب دونوں طرف سے اسی طرح سے پکا کے ہم اتار لیں گے یہ بہت جلدی بن کے تیار ہو جاتا ہے بلکل بھی اس میں ٹائم میں ہی لگے گا تو ہم نے یہاں پہ بہت سارے پراتھے بنا کے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا سوفٹ بن کے تیار ہوا ہے اس چٹ پٹے پراتھے کو ٹومیٹو کچپ کے ساتھ سوئر کریں گے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک اور ریسی پی کے ساتھ